رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی اب کیا بتایا آپ کو دکھاتے ہیں پرمان دیتے ہیں پہلے تو ہم دکھاتے ہیں جیسے یہ نقلی پنتھ چل رہے ہیں رادہ سوامی پنتھ جے گروہ دیو پنتھ مطورہ میں رادہ سوامی پنتھ آگرہ سے ہی نکلا ہے اور بیاس میں بھی آگرہ سے ہی نکلا ہے وہ شری جہمل سنگھ جی شیو جال جی کے سیست تھے اور جہمل سنگھ جی نے پنجاب میں ڈیرہ ستاپیت کر لیا اور جہمل سنگھ جی کے دوسرے اترادی کاری نیکسٹ شری سامن سنگھ جی ہوئے شری سامن سنگھ جی کے سیست ہوئے بلوچستانی سامستانہ شری کھے مامل جس نے سچا سودا سرسا ہریانہ میں ایک ڈیرہ ستاپیت کر لیا یہ سمجھو سبھی ایک ہی کوئے کا جل ہے اب پناتما ایک متھورہ کے اندر جے گردیو نام سے پنتھ چلا رکھا ہے اس کا نام ہے سری تلسی داستی پناتما ادیاتمی گیان کا اس داست کو پرماتما کا دیا ہوا بہت انہوبہ ہو گیا ہے اور داست اچھی طرح پہلے سے بھی کہتا آ رہا ہے کہ جتنے یہ گروہ پد پر ورازمان ہے یہ پنیاتمائی تھی بہت پنیاتمائی تھی اور یہ کال کا فسگی نکلے تھے وگوان پانے کے لیے اور ملگے کال کے دو تا گئے انہیں سب ان سب کو بھرمیت کر دیا جو سیو جال جی تھے انہوں نے سترہ ورس تک ایک بند کوٹھے میں ویٹھ کے ہٹھ یوگ کیا شدھیوں پراپٹ کی اور پھر لگیا پروچن کرن اس سے بھی ادھیک پنکرمی پرانیت ہیں یہ جے گردیو پندھ کے پرورتک ورطمان کے مکھیا شریطلسی داست صاحب جی ایک وسیعیس بات ہے رادہ سوامی پندھ کے جتنے بھی گروہ ہیں انہوں نے کسی نے اپنے پیچھے داست سبد نہیں لگایا اس جے گردیو پندھ والے نے اپنے ساتھ میں داست سبد جوڑا یہ پنکرمی پرانی ہے پچھلے جنم کا اب فس گیا اس نکلی ٹول میں جیون نشٹ کر لیا اس نے اپنا شیوڈیال شنگ جی شری شیوڈیال شنگ جی جس نے رادہ سوامی پندھ چلایا پھر شری جیمل شنگ جی یہ داس نہیں ہے شنگ اور شری سامن شنگ جی پھر درسن شنگ جی اس نے وہ کیا نام گرپال شنگ جی وہاں اپنے منمکھی بیدیرہ چلا جیا جلی میں اور پھر یہ کھے مامل شنگ جی انہوں نے وہاں سامستانہ جی انہوں نے وہاں چلا دیا شر سامن اور انہوں نے اپنے پیچھے داس لگا ہے اب یہ پنکرمی پرانی تھے شیوڈیال سے بھی اتھیک پنکرمی پرانی تھے یہ تو بچپن سے ستسنکرن لگ رہے ہیں سن انیس سو چممن سے ستسنکرن رائیو سے پہلے کا اور اس نے سن انیس سو کہتر میں ایک بھوشے بانی کری ہے وہ آپ کے روبرو کرنے انیواریے ہوگی اب یہ ناسمدنا کے داس آپ مہیمہ گاو ہے سچی بتاو ہے اور پرماتمہ جب بھی آئے ہیں یا داس بھی جائے اب مارے بگوان کو کوئی پچھاننے والا نہیں تھا اس نے اپنی مہیمہ آپ پہ بتانی پڑی راماند جی سے کہا تھا اے سوامی سرشتہ میں اور سرشتی ہم رہتی رہے داس گریب ادھر بسو ہمرا نام کبیر پھر کہا تھا سن راماند رام ہم اور ہم باونر سنگ کہ ہم ہی ساری سرشتی کے چنہر ہم ہی ہیں اور کنیاتماؤ جب راماند جی نے دیکھا تھا ست لوکمہ پرماتمہ کو اور پرتھوی پر بھی مالک کو اور کہا تھا دو ہوتھوڑ ہے ایک تو بھیا ایک سے دو اور گریب داس ہمکار نے آئے ہو مگ جو گریب داس جی نے بھی دیکھا ایسے ہی تب ہی تو انہوں نے کلم توڑ میں ہی مہ گائی ہے اپنی آتماؤ سن انیس ہوئی کہتر میں اس جی گروہ دیو پانتھ کے سری تلسی داس صاحب نے ایک بویشہ بانی کری اس کو بویشہ بانی بھی نہیں کہہ سکتے اس نے تو یثارت بانی کری بویشہ بانی تو جنہوں نے آگرہ گئی جنہوں ہوگا اس نے جنہوں کیا ہو لیا یہ ہے ایک پستک جی گروہ دیو کی امر بانی بھاگ دو یہ انہوں نے مندر بنا رکھے وہاں پر خام کھا پیسہ لائے دیا پتا اس مندر کا کیا شرمہ مارے یہ ہے یہ مہ تمہ بابا جے گروہ دیو جی مہاراج اور یہ بھی ان کی بیٹری ڈاؤن ہو لی آتھ بھی گل رہے ان کے پیر بھی ڈیفیکٹی ہو گئے پرم سنت تلسی داس جی مہاراج یہ پہلا راہ دا سوامی پنٹھ میں ایک سنت دیکھا ہے جسے نے داس صبد لگایا اپنے پیچھے اور ان کے سر دعلو کہتے ہیں ویشوے کو شانتی ہی نہیں سے ملے گی انیس سو چمنتاز تک تا شانتی ہو ہی نہیں دونی آگلا گنی اب دیکھو اس کے پرکاسک کون ہے یہ ساکاری شدہ چاری بالسنگ سے سنکلیت پرکاسک ہے دیویا سرما یہ بیٹی ہے کوئی اٹھاسی ساکید کلونی موتھرہ اتر پردیس اور یہاں اس کا مدرک ہیں ارجنٹ پرنٹرز پرانہ بستن موتھرہ اس کے پریشت نمبر آپ کو پہلے انسٹھ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ انسٹھ پریشت ہے فیپٹی نائن اور اس میں اٹھائیس اگست یہ ساکاری پتری کام ہے ان کے سٹیٹ میں اٹھائیس اگست اگست انیس سوئے کہتر کی میں اس میں کیا کہا ہے اس نے کہ مہاپروش کا جنم بھارت ورس کے ایک چھوٹے سے گاؤ میں ہو چکا ہے اور وہی ویکتی مانو اتیاز کا سب سے مہتوپورن ویکتی بنے گا اسے جنتہ کا اتنا بڑا سمرتھن پرابت ہوگا کہ آج تک کسی کو نہیں ملا ہے وہی مہاپروش نئے سلے سے ویدھان کو بنائے گا اور وہے ویسوے کے سمپوند دیسوں پر لاگو ہوگا اس کا ایک زندہ ہوگا اس کی ایک بھاسہ ہوگی اب اس سے پھر پوچھنے لگے لوگ کہ مہارات جی وہ کب آئے گا وہ ماتما کون ہے وہ کہاں سی ہے کیسے ظلم ہوا اس کا اب وہ کیا بتاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ پچاس پرشت پہ ہے وہ تو ٹھائیس اگرشت انیس سو اکہتر اس کے بعد ستمبر اگرشت کے بعد ستمبر سات ستمبر انیس سو اکہتر کو اس نئے سہکاری پتریکہ کو اپنی سٹیٹمنٹ دی یعنی ستسنگ کیا انہوں نوٹ کر لیا اس میں کیا کہا ہے سات ستمبر انیس سو اکہتر کو وہ بیس ورسکہ ہو چکا ہے اس داس کا جنم آٹھ ستمبر انیس سو اکان کو ہوا سات ستمبر کو پورا بیسکہ ہو گیا آٹھ ستمبر کو اکیس میں میں لگ جاتا ہے اب یہاں دیکھئے وہ ہے اوتار یعنی جس کے بھی سے میں نے بتایا ہے وہ ہے اوتار جس کی لوگ پرتیقشہ کر رہے ہیں بیس ورسکہ ہو چکا ہے سات ستمبر انیس سو اکہتر کو داس پورا بیس ورسکہ ہو چکا تھا پھر آگے بتا کہ یہ دی اب کیا کہتا ہے یہ دی اس کا پتہ بتا دوں تو لوگ اس پیچھے پڑ جائیں گے ابھی اوپر سے عادیس بتانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے میں سمیں کا انتظار کر رہا ہوں اور سبھی معاتماؤں نے سمیں کا انتظار کیا ہے سمیں آتے ہی سب کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا اپنے آتماؤں داس آپ کو بار بار بہت پہلے سے کہتا ہے پروتن پرماتما کے ودھان کا کہ یہ پنکرمی پرانی ہے ان کے پوراں جنم کے سادھنائے بگتی سے یہ چاردھ تھے اور اب آگے چاردھر ملان ہی ان کی ساستر انکل سادھنہ ہے یہ پانچ نام جب تھے ہیں پانچ سو نام کال کے تو بیٹری تھا ان کی ڈاؤن ہونی ہے ہونی ہے اپنے آتماؤں اُس سمیں یہ پنکرمی پرانی کا جو ہے دیو یوگ کھلا ہوا تھا پچھلے سنسکار سے اس پانچ نامات نہیں اور اُس سمیں اس نے بین کی بین بتا دی ڈے ٹو ڈے ٹو ڈے ٹو بتا دیا کہ آج وہ بیس ورس کا ہو چکا ہے دب تک اس کا ٹھیک بیٹری کچھ کام کرے تھی حریب نہ بتاتا کہ بروالہ مارے رہزاو لے لو نام یدھی ان کی آج بھی دیو درشتی کام کرتی ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی جس کے بارے میں میں نے سات ستمبر انیس سو اکیتر کو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بروالہ میں آ چکا ہے اور جا کے کلان کرائے اور میں بھی آؤں ہوں چلو مانتا تھی یہ ہے اگر یہ معاتمہ ہے تو کہ جس کی دیو درشتی کام کرتی ہے تو ترد بتانا چاہیے اگر نہیں کرتی ہے تو داس کھول دے گا سارے پرمانہ دے گا آپ سن رہے تھے جکتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروچن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatgururampalji.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پورے وشو بھر میں پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 788641 888641 888723 موسیقی